بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں افغانستان میں طالبان کے قبضے کے ساتھ ہی کشمیر میں جاری تحریک آزادی میں تیزی آگئی بھارتی حلقوں کی جانب سے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ طالبان انقریب کشمیر کا رخ کرنے والے ہیں جبکہ مقبوضہ کشمیر میں قابض فوج کی جانب سے طالبان کو وارن کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اگر وہ کشمیر میں داخل ہوں گے تو انہیں بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑے گا طالبان کی جانب سے کشمیر پر بھارتی ناجائز قبضے کے حوالے سے کیا تازہ ترین بیان جاری کیا گیا ہے اس پر بھی ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے نیز آپ کو بتائیں گے کہ شاہ نعمت اللہ ولی کی پیشگوئی کو مد نظر رکھتے ہوئے طالبان کس طرح سے انقریب کشمیر کو فتح کرنے والے ہیں تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوڈیفیکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام افغانستان میں طالبان قبضے کے بعد بھارت میں یہ خدشات زور پکڑ رہے ہیں کہ افغان طالبان بھارت کے زیر انتظام کشمیر کا رخ بھی کر سکتے ہیں ان خدشات پر بھارتی کشمیر کے سیاسی حلقوں سیکیورٹی فورسز اور سیاسی و دفاعی تجزیہ کاروں کی جانب سے مختلف آراء کا اظہار کیا جا رہا ہے افغان طالبان بھارتی کشمیر پر بھارت کے کنٹرول کو ناجائز قرار دیتے ہوئے ماضی میں کشمیری عسکریت پسندوں کی حمایت کا عیادہ کرتے رہے ہیں طالبان کے قابل پر قبضے کے بعد اب بھارتی کشمیر کے عام افراد میں کئی طرح کے خدشات اور اندیشے جنم لے رہے ہیں جبکہ اس تسواب رائے کا مطالبہ کرنے والی جہادی تنظیم طالبان کے قابل پر قبضے پر خوشی کا اظہار کر رہی ہیں اس پس منظر میں پندرمی صدی کے ایک مشہور عالم اور صوفی بزرگ شاہ نعمت اللہ ولی کی پیشگوئیوں کا ایک بار پھر ذکر ہو رہا ہے بلکہ بعض حلقے ان کی ترویج و تشیر میں بھی پیش پیش نظر آتے ہیں شاہ نعمت اللہ نے افغانستان میں اس طرح کے حالات پیدا ہونے کی پیشگوئی کرتے ہوئے مبینہ طور پر کہا تھا کہ افغانستان کی بدلتی صورتحال بھارت کے لیے بغاوت اور بربادی اور تباہی کا موجب بن جائے گی ان کی فارسی زبان میں کسیدے میں لکھی گئی پیشگوئیاں اور ان کے اردو ترجمے کی کاپیاں بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انیس سو پینسٹھ اور انیس سو اکتر کی پاک بھارت جنگوں کے دوران بھی خوب فروخت ہوئی تھی اگرچہ اب یہ بازار میں دستیاب نہیں بلکہ نایاب ہیں اور ان کا علیتگی پسند حلقوں اور ان کے حامیوں کے درمیان بڑھ چڑھ کر ذکر ہو رہا ہے جبکہ بعض افراد سوشل میڈیا پر بھی ان کا چرچہ کر رہے ہیں ناظرین اکرام شاہ نعمت اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی بیشتر پیشگوئیاں بالخصوص پہلی اور دوسری عالمی جنگ کے بارے میں کہی گئی باتیں درست ثابت ہوئی تھی لیکن بعض ناکہ دین کا کہنا ہے کہ افغانستان اور کشمیر کے بارے میں شاہ نعمت اللہ سے منصوب کیے جانے والے کئی شیر اور قصیدوں کی زبان نہایت ہی ستھی اور کئی جگہوں پر محمل ہے لہٰذا یہ ان کی نہیں ہو سکتی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض حالات و واقعات اور علاقوں کے حوالے سے ان کی نام نہات پیشگوئیوں کو ان کے ایک ہم بطن صاحب باطن اور دیلی میں پیدا ہونے والے نعمت اللہ ولی جنہیں علیاء ہند میں شمار کیا جاتا ہے کہ اشعار سے خلط ملت کیا گیا ہے اس لیے یہ متبر اور مستند نہیں ہیں شاہ نعمت اللہ قادری نے واقعی اس طرح کی پیشگوئیاں کی ہیں یا نہیں اور ان کے قصیدے ایک بار پھر بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے بعض حلقوں میں زیر بحث ہیں ناظرین اکرام افغان طالبان کے کشمیر کا رخ کرنے سے متعلق سری نگر کے عالی پولیس عددار ویجے کمار نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو بھارتی فوج دیگر سیکیورٹی فورسز اور مقامی پولیس اس کا پیشہ ورانہ طور پر مقابلہ کریں گے انہوں نے کہا ایک پولیس افسر کی حیثیت سے میں یہی کہوں گا کہ اگر کوئی یہاں آ گیا تو میرا کام اس سے متعلق اطلاعات حاصل کرنے کے بعد فوج کے ساتھ مل کر اس خطرے سے نمٹنے کے لیے کارروائی کرنا ہے ان کے بقول آئندہ درپیش کسی بھی چیلنج کا پیشہ ورانہ طریقے سے مقابلہ کیا جائے گا ہم مکمل طور پر خبردار اور چست ہیں دوسری جانے بھارت کی فوج کے سابق جنرل سید عطا حسنین کا کہنا ہے کہ فوج پہلے سے زیادہ تربیت یافتہ اور تجربہ کار ہے اور افغانستان میں پیش آنے والے واقعات سے پیدا ہونے والی ممکنہ صورتحال سے بہتر طور پر نمٹنے کے لیے تیار ہے تہام انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کابل کی موجودہ صورتحال کی وجہ سے ملک پر رونما ہونے والے ممکنہ منفی اثرات اور نتائج پر مسلسل جائزے اور نظر سانی کے عمل سے غافل نہیں رہ سکتے بھارتی فوج کے سابق سربرا جنرل شنکر رائے چودری نے کہا کہ بھارتی حکومت کو چاہیے کہ وہ جمہو کشمیر میں اپنی سرگرمیاں بڑھائے اور اس کے عوام کو یہ یقین دھیانی کرائے کہ بھارت ایک سیکولر جمہوریت کے طور پر روان دماؤں ہے ان کے بقول افغانستان میں طالبان کی فتح پاکستان میں موجود عسکریت پسندوں کو کشمیر میں ایک نئے جارہانہ عمل کے لیے اکسا سکتی ہے یا یہ اس کا موجے بن سکتی ہے ناظرین اکرام غیر ملکی مجاہدین اور جہادی جنگجو پہلے بھی مقامی عسکریت پسندوں کے شانہ بشانہ لڑنے کے لیے بھارت کے زیر انتظام کشمیر آتے رہے ہیں ان میں سے اکثر کا تعلق پاکستان اور افغانستان سے تھا جبکہ کئی ایک ایسے بھی ہیں جو شام، سوڈان، مصر اور ترکستان کے باشندے تھے اور انہوں نے کشمیر آنے سے قبل افغانستان میں سوویت یونین کی افواج اور پھر اتحادی فورسز کے خلاف مسلح تحریک مضامت میں حصہ لیا تھا کشمیری عسکریت پسندوں کی ایک مختصر تعداد ایسی بھی ہے جو پاکستان کے راستے افغانستان جا کر مجاہدین کے شانہ بشانہ لڑنے کا دعویٰ کرتی ہے ان میں سے بیشتر بھارتی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مقابلوں میں مارے جا چکے ہیں جبکہ چند اب بھی یہاں موجود ہیں ناظرین اکرام بھارتی حکومت کا کہنا ہے کہ ملک اپنے مخالفین کا سامنا ایک نئی قوت کے ساتھ کر رہا ہے اور وہ تمام چیلنجز کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں بھارتی فوج نے اتوار کے روز کہا کہ وادی کشمیر میں تمام تر سیکیورٹی کی صورتحال پوری طرح سے ان کے کنٹرول میں ہے اس لیے طالبان کے حوالے سے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اس بارے میں کیا سارائیاں ہوتی رہی ہیں کہ افغانستان میں طالبان قیامت سے کشمیر میں بھی جہادی سرگرمیاں تیز ہو سکتی ہیں لیکن خطہ کشمیر جس بھارتی فوج کی ٹکڑی کی کمانڈ میں ہے اس کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ڈی پی پانڈے نے ان کیا سارائیوں کو مسترد کر دیا ہے جنرل پانڈے کے مطابق میں بیرونی لوگوں کے بارے میں تبصرہ کرنا نہیں چاہتا لیکن یاد رکھیں یہاں سیکیورٹی کی صورتحال پوری طرح سے ہمارے کنٹرول میں ہے اور اس بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں جنرل پانڈے سری نگر میں ہونے والے ایک کریکٹ میچ کی مہمانیں خصوصی تھے جہاں صحافیوں سے بات چیت کے دوران انہوں نے یہ بات کہی دوسری جانے بھارتی وزیر دفاع راجنات سنگھ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں صورتحال بدلنے کی وجہ سے بھارت بھی اپنی دفاعی حکمت عملی پر نظر سانی کر رہا ہے بھارتی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی کی نئی صورتحال کی وجہ سے قوارڈ ڈائلاؤگ شروع کیے گئے ہیں ان کا کہنا تھا بدلتی ہوئی صورتحال نے نئے چیلنجز کو کھڑا کیا ہے اور اب ہر ملک اس پر غور کر رہا ہے قوارڈ میں امریکہ جاپان اسٹریلیا اور بھارت جیسے چار بڑے ممالک شامل ہیں اس موقع پر بھارتی وزیر دفاع نے ایک بار پھر سے نام لیے بغیر پاکستان پر نکتہ چینی کی اور کہا کہ پڑوسی ملک کے پاس ہمارے ساتھ جنگ لڑنے کی صلاحیت نہیں ہے اس لیے وہ اپنی دیرینہ پالیسی کے تحت درپردہ جنگ اور دہشتگردی کا سہارا لے رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ وہ پڑوسی ملک کا نام نہیں لینا چاہتے تھے تاہم وہ آج بھی بھارت کو غیر مستحکم کرنے کے درپے ہیں انہوں نے کہا کہ بھارت نئی حکمت عملی اور نکتہ قوت کے ساتھ نئے چیلنجز کا مقابلہ کر رہا ہے اگر آج جنگ بندی کامیاب ہے تو یہ ہماری طاقت کی وجہ سے ہے بھارتی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ بھارتی فورسز نے دوہزار سولہ میں سرحد پار حملہ کر کے رد عمل کی بجائے فعال ہونے کی اپنی تبدیل شدہ ذہنیت کا ثبوت دیا اور پھر دوہزار انیس میں بالا کوٹ پر فضائی حملہ کر کے اسے مزید مستحکم کیا راجنات سنگھ نے بھارتی فوج کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ یقین کہ بھارت نہ صرف اپنی سرزمین پر دہشتگردی کا خاتمہ کر سکتا ہے بلکہ ضرورت پڑھنے پر ان کی سرزمین پر بھی انصداد دہشتگردی آپریشن کرنے میں بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گا ان کا کہنا تھا کہ بھارتی سیکیورٹی کا طریقہ کار اب کافی بدل چکا ہے مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے اپنی سیکیورٹی پولیسیوں میں بڑی تبدیلیاں کی ہیں ایک نئے نکتہ قوت نظریہ قوت کے تحت ہم نے دہشتگردی کے خلاف اپنا ریویہ فعال کر لیا ہے موسیقی